اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت شوقت خالم ہسپتال کے باہر کھڑا ہوں اپنے لیڈر اپنے قائد اور اپنے ہیرو کی تمیداری کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس موقع پہ میں صرف ایک ایشو کے اوپر بات کروں گا کہ جو اس وقت پاکستان کی امپورٹڈ حکومت ڈرٹی پولٹیکس کر رہی ہے اور اتنی گھٹیا اور اتنی غلیز پولٹیکس کر رہی ہے کہ پچھلے دو دنوں سے خواجہ آصف سے لے کے خواجہ سعید رفیق اور پھر وہ راولپنڈی کی ان کی کنیز بیگم مریم اور انگزیب اس نے جس جس انداز سے پریس کانفرنس کر کے اور ٹویٹ کر کے سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ جو غلازت کا ایک ڈھیر کٹھا کیا کیا کہتے ہیں جی یہ مذہبی انتہا پسند تھا اس چرسی اور اس پوڑری سے اگر آپ کلمہ سنیں گے تو اس کو کلمہ بھی نہیں آئے گا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو اس کا جسچر ہے جو جاننے والے لوگ بتا رہے ہیں اس کو سنس ہی کوئی نہیں ہے کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے مذہب کیا ہے اخلاقیات کیا ہے ایتھکس کیا ہے اور میں حیران ہوں ان اکل کے اندھوں پہ اس رانہ سناولہ موچوں والے باندر کے اوپر اور اس کرائیم منسٹر چیری بلاسم شباز شریف کے اوپر اور اس گھٹیا قسم کی غلیظ حکومت کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ جی وہ مذہبی انتہا پسند تھا اس کو عمران خان کی کچھ چیزیں پسند نہیں آئیں وہ عمران خان کے جس نے انٹرنیشنل لیول پہ ریجنل لیول پہ نیشنل لیول پہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ یورپی یونین کے پلیٹ فارم پہ دولت مشترکہ کے پلیٹ فارم پہ سار کے پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے اسلام و فوبیا کے خلاف جنگ لڑی جس نے ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے ناموس رسالت کا دفاع کیا جس کی کوششوں کی وجہ سے پندرہ مارچ کے دن ہمیشہ کے لیے اقوام متحدہ میں اسلام و فوبیا کے خلاف دن منانے کا جناب اعلان ہوا جس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہا پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہ دنیا والوں تم جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستافی کرتے ہو تو ڈیڑھ سو کروڑ سے زائد مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں اور ہم یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں اس کے خلاف کہتے ہو مذہبی انتہا پسند اس کے خلاف کہتے ہو کہ جس نے ختم نبوت کی جنگ پوری شان اور پوری عزت اور پورے ولولے اور پورا دڑی کہ آج پاکستان کی کے پی کے اور پنجاب کی تمام درسی کتابوں کے اندر عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت کے فیصلے کے مطابق جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے اس کے ساتھ خاتم نبیین لکھا جاتا ہے یہ پچھلے چار سال سے اس عمران خان کے متعلق آپ کہتے ہو مذہبی انتہا پسند کہ جس کی پنجاب حکومت بزدار حکومت نے آخری کیابنٹ میٹنگ کی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا اس کیابنٹ میٹنگ کا ایک ایجنڈا جو پاس ہوا جو آج پنجاب کے اندر امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ جب بھی نکاح فارم فل کیا جائے گا لڑکا اور لڑکی دولا اور دولن حلف دیں گے خاتم النبیین کے اوپر اپنا اس عمران خان کے اوپر تو مذہبی انتہا پسندی کی بات کرتے ہو یہ جتنے انٹرنیشنل اور نیشنل مافیاز ہیں یہ اندرونی بیرونی طاقتیں ہیں جو عمران خان کا سیاسی حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکیں جمہوری حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکیں انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے یہ آج ایک دہا ثابت ہو گیا ہے اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو زندگی دی ہے وہ کسی مقصد کے لیے دی ہے کسی ابجیکٹیو کے لیے دی ہے اور وہ ابجیکٹیو یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی آوام کو اور بائیس کوڑ آوام کو حقیقی آزادی دلانی ہے ان مافیا سے آزادی دلانی ہے جو پاکستان کی عوام کو پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کی جمہوری سسٹم کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ جو ہے وہ رکھنے کے عادی ہیں ان کے خلاف ابنان خان نکلے ہیں اور انشاءاللہ بائیس کروڑ آوام پی ٹی آئی کا کارکن پی ٹی آئی کا ہر لیول کا عددار وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ریلیکٹنٹ نہیں ہے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کوئی شائنیس نہیں ہے سارے کے سارے سینہ تان کے اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہاں سے تندرست ہونا ہے کیونکہ یہ وہ مرد کلندر ہے جس کا نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاک دان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہہ باز کی زندگی زہدانہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہو میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ عمران خان پلٹ کے پھر انشاءاللہ جھپٹیں گے اور وہ جھپٹنے کا اعلان اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ ہوگا اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہوگی پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے وزیر اللہ بھی آپ کے نومینیٹ کیا ہوئے ہیں چوری پرویز اللہی صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ دو دن گزر گئے اس واقعے کو ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو رہا پولیس بھی اگر آپ لوگوں کی پنجاب کے اندر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگی جبکہ وفاد میں کل جو احتجاج کیا گیا ہے پرکیے کی جو وہاں پر قیادت ہے ان کے خلاف مقدمات فوری طور پر درجہ ہو گئی آجی آپ نے پوچھ رہا ہے پوچھو سارے کٹھی پوچھ ہو جائے پھر ایک ہی دوا جواب دیکھیں پھر میں نہیں کرتا چورانسا بھی یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہر روز احتجاج ہو رہا آج بھی کال دی گئی ہے یہ کب تک جاری رہے گا اسی طرح سے کیا ایف ای آر ہونے تک جاری رہے گا یا پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا اچھا جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیگم صفدر کا جو میڈیا سیل ہے وہ بیگم صفدر کے جو ہمیشہ ایسے موقع کے اوپر زلط رسوائی اور جگہ سائی بڑے ذوک و شوق سے کماتی ہے عشد شریف صاحب کی شہادت ہو اس کے اوپر بھی رسوائی اور جگہ سائی اور سیاسی بےہیائی انہوں نے اپنے کھاتے میں لائی اور اب بھی عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے کال اسمبلی کے اندر بقائدہ اپنے ممبر بھیجے مزمتی قرارداد کے خلاف نہ کہنے کے لیے میں کہتا ہوں لقدی لانت ہے جناب بیگم صفدر آوان اور اس آل شریف اور اس نون علی کے اوپر کلسوم نواز صاحبہ فوت ہوئی تھی فیاض الہسن چوہان بھی اس جنازے پہ موجود تھا اور پی ٹی آئی کی ساری قیادت جو ہے وہ جنازے پہ موجود تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ گھٹیا پن کا جناب رویہ دکھایا جس کی ویسے پوری عوام کی طرف سے چھتر لٹر وہ جانا کھانے کو ان کو ملے کل بھی انہوں نے سمبلی کے اندر وہ زلط اور سوائی کمائی اب وہ نون لیگ کا میڈیا سیل اور بیگم صفدر کا میڈیا سیل جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو پراپاگیٹ کر رہا ہے کہ چودی پرویز لائی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان اختلاف ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ابتدائی رپٹ لکھی ہے ایف آئی آر جب تک ایچ اینڈ ایوری تنگ انویسٹیگیٹ نہیں ہو جاتی تاکہ مقدمہ خراب نہ ہو آپ ہیپ ہیزرٹلی ہوج پاچ اگر آپ طریقے سے کر لیتے ہیں جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہوا تھا جس نے تھا وہ بھی ساروں کو پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے لیکن وہ فوراں جناب ایف آئی آر کٹوا کے جناب وہ سارے کا سارا کیس خراب کر دیا گیا تو اس وجہ سے پراپر انویسٹیگیشن کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ ایف آئی آر کٹے گی پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور چودری پرویز لائی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں